اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور سولہ اکتوبر انیس سو چہتر کو ان الفاظ بھی کیا گیا قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع احمد بلکل صحیح طور پر ہوا اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتبائی احمد نہیں ہوا اجماع احمد میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شور مطین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنماء کا محقو متفق ہوئے اور صوفیاء اکرام اور عارفین بللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمان یہاں تانڈھوٹ گیا اس کے لئے حصیات یہ دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوی بناء تمام علماء شور مطین اور صوفیاء بزرگ کرام قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں اب بتائیں اپنا بہتر ہونا مان گیا کی نہیں بہتر ہونا مان گیا فتوہ اپنا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ کا فتوہ چلے گا اب بتاؤ انہوں نے بہتر ہونا تسلیم کر لیا ہم بھی مان گئے مگر فتوہ بہتر پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس روح کے ہمارے امام حضرت قلیفت و مسیح سالس نے نیشنل اسمبی میں بیٹھ کر ان کو مطلبے کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی بہتر ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو یہ وارنک سن کر پھر یہ اعلان ہو گئے اب آپ فیصلہ فرمالیں خودی